بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا دن وہ دن ہے کہ جو ہمیں یاد دلاتا ہے ان انگنت قربانیاں قربانیوں کو اور ہمیں یاد کرواتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کو اپنے اتحاد اور اپنی جذبے کے روح سے نہ صرف روکا بلکہ اس کو وہ سبق سکھایا کہ ابھی تک اس کے میڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جتنی فلمیں بنتی ہیں اس کے اندر وہ پاکستان سے وہ خوف اور وہ جو اس کو تکلیف ہے وہ ہر فلم کے اندر وہ اسے شو کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی چین تو بہت ضرور کی بات ہے ہم تو پاکستان سے بھی کمپلیکس رکھتے ہیں تو دوستو آج میں 65 پہ نہیں جاؤں گا ہم چلیں گے کہ 65 کی جنگ تو غازیوں کی داستان ہے ہی ہے اور یہ ہمیں ایک بہت بڑا پاکستان کو اور پاکستانی فوج کو اعزاز حاصل ہے کہ اگر 48 میں کیپٹن سرور شہید داستان شجاعت رکم کرتے ہیں تو اس کے بعد 30 کے اندر جو میجر توفیل اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہیں اور جب پینسٹ آتی ہے تو میجر عزیز بھٹی راجہ نادر پرویز اور ان گنت ایسے نوجوان ہمارے جو افسر اور جوان اسی روایات کے امین اس کو اور بہتر بناتے ہیں آگے آنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے ایک میار جو ہے وہ چھوڑ کے جاتے ہیں اور پھر جب اکتر آتی ہے جو کہ ایک بہت بڑا سانے ہے ہماری تاریخ کا اس کے اندر بھی ہماری فوج اپنا میٹل جو ہے وہ منواتی ہے اور انڈین آرمی کی جو اس زمانے میں آرمی کی مانک شاہو اس کو بھی تاریف کرنی پڑتی ہے کہ اگر دنیا کے اندر تو دہترین فوج ہے تو وہ پاکستان آرمی ہے دوستو آج میں پینسٹ کو نہیں کروں گا کیونکہ پینسٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے کچھ منٹس نہیں آپ کو سال چاہیے وہ جذبہ چاہے وہ میڈم نور جہان کا ہو یا ہمارے فوجی افسران کا ہو یا ہماری اس عوام کا ہو جو فوجی بردی کو دیکھتی تھی اور اس فوجی کو کندے پر بٹھا کے پورے یعنی کہ ایسے بی آئی پی پروٹوکال دیتی تھی جیسے کہ وہ بہت بھی بڑا پر پریزیڈنٹ آ گیا ہو الحمدللہ ہم آج بھی وہ قوم ہے دکھنوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے اور جیسے ہم کل تھے آج ہم بات کریں گے کہ کولڈ سٹارٹ کے بعد جو پاکستان نے عزم نور کی اور کولڈ سٹارٹ کیا اور ہمارا دفاع جو ہے وہ ہمارے جو محافظ ہیں وہ ابھی غافل ہو جا گیا آج ہم بات کریں گے موجودہ دور کے اندر جو جنگ ہوتی ہے کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہے کہ دوہزار دس کے اندر عزم نور پی کے نام سے پاکستانی ہیں ایک ملٹری ایکسرائز کی تھی جو جواب تھا ہے انڈین کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائنگ آج ہم اس کے بعد کریں گے تو دوستو افواج پاکستان نے اپنی تاریخ سے تاریخ کی سب سے بڑی فوجی مشکوں کا اقاد دوہزار دس میں کیا تھا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ان مشکوں کو عزم نور 3 کا نام دیا گیا تھا چوبیس سال پہلے ہونے والی ضرب مومن مشکوں کے بعد افواج پاکستان کی یہ سب سے بڑی مشکیں تھیں جن کے آغاز میں بیس ہزار فوجی جوان اور افسروں نے حصہ لیا اور ان مشکوں میں افواج پاکستان نے اپنے تمام روایتی ہتیاروں کو استعمال کیا جن میں پاکستان میں بنے ڈرونز اور نئے حاصل کردہ ہتیار بھی چاہتے ہیں ان مشکوں کا مقصد بارٹی فوج کی جنگی تیاریوں اور اس کی نئی حکمت امریک کولڈ سٹارٹ کے تنازل میں پاکستانی افواج کی تیاریوں کا جائزہ لینا تھا عزم نو تری کے آغاز سے پہلے تینوں مسئلہ فوج اس نئے کونسپٹ کے اوپر کافی عرصے سے کام کر رہے تھے اور جو ہیں وار گیمز جو ہیں وہ بھی منقض کی جا چکے تھے جن کا حاصل کو پریکٹیکلی آزمانے کے لیے عزم نو تری کا انکار کیا گیا تھا دوستو سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ جنگی حکمت عملی میں بھی تبدیلیاں رنما ہو رہے ہیں وائلس کمپیوٹر اور دیگر اجادات نے جنگ کی شدت اور افتار میں اضافہ کر دیا ہے جنگوں میں نظر نہیں آتی تھی نئی ٹیکنالوجی نے اسے لازم بنا دیا ہے وہ انٹیلیجنس معلومات جو ہیڈکوارٹرز تک ہی محدود رہتی تھی اب کمپیوٹر ریڈار اور وائلس سسٹم اور دیگر گیجٹس کی مدد سے عام فوجی تک بہ آسانی پراہم کی جا سکتی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپریشنل تیٹر کی واضح تصویر جو برگیڈ اور یونٹ لیول تک کمانڈران کو موقع دیتی ہے کہ وہ آپریشنل ضروریات کے مطابق حکمت عملی میں تبدیل ہیلا سکیں سائنسی ایجادات کی بدولت جو جنگ کا نیا طریقہ سامنے آیا ہے اسے نیٹورک یا پھر انفرمیشن سینٹرک وارفیر کہا جاتا ہے عراق اور اخوانستان کی جنگ میں امریکہ نے استعمال کیا اور بہت جلدی بہت یعنی کہ ہفتوں کے اندر جو چیز آپ مہینوں کے اندر جو کرتے تھے ہفتوں اور دنوں کے اندر وہ ریزلٹس جو ہیں وہ حاصل کیے بھارتی فوج کی حکمت عملی بھی نیٹورک یا انفرسینٹرک کونسپٹ پر بنیاد کرتے ہوئے بنائی گئی ہے بھارتی جنگی حکمت عملی جسے کولڈ سٹارٹ کا نام دیا گیا ہے کہ مطابق بری فضائی اور بحری فوج کے آٹھ سے دس انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس جو ہیں وہ برک رفتاری سے پاکستانی علاقے میں بقول ان کے ان کی سوچ کے ان کے خواب سے مطابق داخل ہوں گے کیونکہ جنگ کا مقصد علاقے پر قبضے کی جگہ پاکستانی حکومت کی صلاحیتوں کو برباد کرنا ہوگا اس لئے پاکستان کو موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ ایٹمی ہتیار استعمال کرے یہ اس کیس کو وہ پریزیوم کر رہے ہیں اس لئے پاکستان کو موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ ایٹمی ہتیار استعمال کرے جنگ اس قدر شدید اور ہولناک ہوگی کہ بقول ان کے دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا اور اقوام متحدہ کے درمیان میں آنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ مقاصد حاصل پہلی رہے ہیں پاکستانی حکومت اور مسئلہ افواج بھارتی جنگی تیاریوں پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں دو ہزار دو تین میں پاک بھارت کشیدگی اور پھر دو ہزار آٹھ میں ممبئی حملوں کے بعد کرو ہونے والی کشیدگی سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بھارت اپنی تیاریوں کے باوجود پاکستان پر حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ وہ افواج پاکستان کی قابلیت سے آشنا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کسی مہم جوئی کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں عظم نو 3 میں پاکستانی افواج نے اپنے انہی کونسپٹس کا جو انہوں نے عظم نو 1 اور 2 کے اندر جو ہے انہوں نے جس پر ڈسکشنز کی تھی وار گیمز کی تھی ان کا جائزہ لیا بھارتی پلان کی طرح خیالی ملک فاکس لینڈ میں فاکس لینڈ کی فار نے بلو لینڈ پر پہلے فضائی حملہ کیا اور پھر بلیٹس کرک یعنی کہ مشینی دستوں نے اس کے مشینی دستوں نے برک رفتاری سے پیش قدمی کی اس کے جواب میں بلو لینڈ یعنی کہ جو پاکستانی ریپریزنٹ کیا گیا تھا نے حملے کی شدت کو نہ صرف برداشت کیا بلکہ ڈسپرشن ٹیکنیک عزماتے ہوئے اپنی کنسنٹریشن توڑی تاکہ وہ اسے دشمن کو سکن کیا جا سکتے ہیں جبکہ بلو لینڈ آرمی نے دشمن کے خلاف جوابی حملے بھی کیا افواج پاکستان کی عزم نو تری مشکیں پاکستانی تاریخ کی سب سے بڑی مشکیں تھیں جس کو تین مرحلوں میں تقسیم کیا گیا تھا مشکوں کے دوران ہی افواج پاکستان کے تجمعان نے قوم کو یہ کچھ خبری بھی سنا دی کہ افواج پاکستان بھی نیٹورک یا نیٹورک اینیبل افواج کی فیرس میں شامل ہو گئی ہے افواج پاکستان نے عزم نو تری کے ذریعے مملکت خدا داب کے دشمنوں کو یہ پیغام دیا کہ دہشت کردی کی جنگ میں ہزاروں قربانیاں دینے کے باوجود پاکستانی مسلحہ افواج مشرقی سرحد پر دشمن کا موکہ ہونے کی ناصر قابلیت رکھتی ہے بلکہ عزم بھی رکھتی ہے اس لئے کسی قسم کی ایڈوینچر سے پہلے پینسٹ کو ایک دفعہ پر یاد ضرور کر لیں